بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھو کروڑو درودو سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین معاملہ کچھ یوں ہے کہ آج اسلام آباد کے اندر دردہ حرارت کچھ زیادہ ہے معمول سے زیادہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کہ آج اسلام آباد میں کچھ ایسی ہیپننگز ہوئی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر معاملات تھوڑے سے بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میں آپ کو پہلے نمبر کے اوپر یہ بات بتاؤں گا دوسرے نمبر کے اوپر چل کے اسلام آباد سے لندن جانے کی ایک شخصیت کی بازگشت ہے وہ اہم شخصیت کونسی ہے اور یہ ڈیل کون کر رہا ہے کس کے فیملی ممبر جو ہیں اس بات کے اوپر تیار ہو گئے ہیں کہ ڈیل کی جائے اس معاملے کو ختم کیا جائے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ کون خبر سامنے کہاں سے آئی ہے اور یہ شخصیت کونسی ہو سکتی ہے یہ آپ کے سامنے میں پہلے نمبر کے اوپر رکھوں گا دوسرے نمبر کے اوپر چل کے وزیراعظم ہاؤس کے اندر سب اچھا نہیں ہے جو خانسہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گھبرائے ہوئے ہیں کچھ ہنگامی ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ ملاقاتیں ہو گئی ہیں ان ملاقاتوں کا کیا نتیجہ نکلا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد اصل بات یہ ہے کہ عمران خان سے یہ گھبرائے ہوئے ہیں اور اس گھبرانے کی وجہ سے عمران خان کے خلاف ایکشن بھی کرنا چاہتے ہیں اور اس ایکشن کی یہ بنیاد رکھ رہے ہیں بلکہ رکھ دی گئی ہے لیکن کیا عملی طور پہ عمران خان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ پہلے آج دن کے اندر میں نے آپ کو گشرا بی بی والی خبر دی اب بات خان صاحب تک آگئی ہے اور اس کے بعد ایک اور شکس سامنے آیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کون ہے یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مستند اور بروقت خبریں ملتی رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچ رہے ہیں ناظرین معاملہ یہ ہے کہ آج کچھ معاملات ایسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ توقعات نہیں کر رہے تھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ پریس کانفرنس جو ریٹائر فوجی افسران نے کی ہے وہ ہے اس چیز کو لے کے پاکستان تحریک انصاف نے بہت ریاکٹ کیا ہے کس لیے ریاکٹ کیا ہے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جو ملک کے ریٹائر آفیسرز ہیں یا ملک کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے آج ان کو موقع نہیں دیا گیا بولنے کا لیکن رائٹ اس ٹائم کے اوپر وہ شخصیت جو فوج کے بارے میں نارے لگواتی رہی ہیں وہ شخصیت جنہوں نے افواج پاکستان کے افسران کے نام لیے ان کی پریس کانفرنس ٹی وی چینلز کے اوپر چلائی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کیا اس ملک کے لیے قربانیاں دینے والوں کی کوئی قدر نہیں ہے جنہوں نے فوج کو ملائن کرنا ہے پریشر ڈالنا ہے اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ فوج کے بارے میں جتنا بول سکتے ہیں بولو کل کو اس کے بدلے حکومت مل جائی ٹرینٹ تو یہی سیٹ ہوا اب یہ پریس کانفرنس کس نے روکی پھر اس پریس کانفرنس کو خراب کیا گیا کچھ صحافیوں نے ان جرنیلوں کو خراب کیا جو صرف اور صرف ایک سٹانس لے گئے آئے تھے اور کیا کر رہے تھے ان کو یوتھیا کہا گیا یعنی وہ شائر کے تحریک انصاف کے ممبرز ہیں حالانکہ وہ پہلے بھی پوریٹیکل معاملات کو اپنی رائے دیتے ہیں اور انہوں نے اپنے گھر کی بات کی باہر کی تو کوئی بات نہیں کی لیکن اصل بات کیا ہے اصل بات ہے آپ کوئی پتلی گلی سے فرار ہونا چاہتا ہے خبر کہاں سے آئی ہے اور دنیا نیوز لندن کے جو بیرو چیف ہیں ازر جاوید انہوں نے خبر بریک کی ان کے مطابق ہوشیار اسلام آباد اور گرد و نواز سے ایک بڑی شخصیت لندن آنے کی تیاری کر رہی ہے ان کے مطابق پسے پردہ مذاکرات جاری ہیں لندن میں بھی بیچینی سے فیملی میمبرز کو انتظار ہے دیکھئے ڈیل فائنل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اب مجھے یہ بتائیے کہ لندن میں فیملی میمبرز کس کے ہیں یا تو شریف خاندان کے ہیں اگر آپ خان صاحب کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو خان صاحب کے تو فیملی میمبرز پہلے بھی وہیں پہ تھے اور ان کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کے پاکستان آنے کے اوپر تو کوئی بابندی نہیں ہے یعنی خان صاحب کے دونوں صاحبزادے جو ہیں وہ اگر کل پاکستان آنا چاہے تو خان صاحب کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور خان صاحب کو ملک سے جانے کے حوالے سے تو آپ کو کوئی ڈیل کا مسئلہ نہیں ہے نا یعنی خان صاحب کا نام نہ کسی ایسیل کے اندر ہے نہ کسی اور کے اندر ہے وہ ازادانہ مومنٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات خان صاحب جو ہیں وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میرا جینا اور مرنا پاکستان کے اندر ہے وہ تو کہہ چکے ہیں کہ میرا نام ایسیل میں ڈالو میں سمولچنگ جانا چاہتا پھر ایک اور آج خبر آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے اور حکومت کے پسے پردہ مذاکرات جاری ہیں انہی مذاکرات کے نتیجے میں آج تحریک انصاف کا کوئی میمبر سپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہیں ہوا اور بات صرف پیش ہونے کی نہیں ہے ان میں سے کسی کا استعفہ بھی قبول نہیں کیا گیا جنہوں نے آن دی فلور کہا تھا استعفہ کا ان کا استعفہ بھی قبول نہیں کیا گیا تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب لندن فرار ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے خان صاحب کو لندن فرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے نون لیک کا میڈیا سیل اور ان کے کچھ دوست یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے خان صاحب خان صاحب کہیں پہ جا ضرور سکتے ہیں وہ چاہیں تو کل امریکہ چلے جائیں کل لندن چلے جائیں کسی جگہ پہ بھی اگر کوئی ان کا کام ہے ان کا کوئی ذاتی کام ہے کوئی افیشل کام ہے لیکن خان صاحب کو ڈیل کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے خان صاحب اس ڈیمین میں آتے ہی نہیں ہیں یہ کوئی اور خاندان ہے جن کے فیملی میمبرز وہاں پہ پھسے ہوئے اور وہ یہاں پہ پھسے ہوئے ہیں اب آپ کو سمجھ آری ہوگی کہ یہ کون سی یہ کام از کام ایسے وہ ڈیل نہیں ہے جو حکومت اور اپوزیشن کی ہو یہ کسی اور جگہ سے ڈیل کی بات ہو سکتی ہے کسی اور ہلکے سے ڈیل کی بات ہو سکتی ہے جس کے اوپر یہ لوگ سارے کے سارے کیا رہے ہیں اس کے بعد وزیراعظم ہاؤس میں کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا وجہ کیا ہے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر پوچھ رہے ہیں وہ بلاول بھٹو زیداری اور ہنر ربانی کھر صاحبہ کہاں پہ ہیں تحریک انصاف کا سوشل میڈیا پیجز کے اوپر ہوا کہ وہ فلان تحریک سے غائب ہوئے ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ پتہ کر لیں بھائی انہوں نے ملک میں کب واپس آنا ہے ان کا کیا خیال ہے لیکن اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے رہا اب ذرا سنیں آج مولانا فضل الرحمن صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں منظر عام کے اوپر اور انہوں نے وزیراعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے اندر لیجسلیشن کے اوپر دیگر معاملات کے اوپر یقین دلایا گیا ہے حکومت بہت پریشان ہے پیٹرولی مسنوات کی امتیں پھر بڑھنے لگی ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھنے کا امکان ہے ہو سکتا ہے بعد میں کوئی سٹینڈ لے لیں لیکن آئی ایم ایف کر رہا ہے آپ تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا صرف پانچ ممبرز تھے انکلیوڈنگ ڈیپٹی سپیکر ایک سپیکر نیچے ڈیپٹی سپیکر چار ٹوٹل ارکان کے ساتھ آپ نے آج کا اجلاس کیا اور پھر حکومت جو ہے وہ مسلسل پریشان ہے کنفیوز ہے ہمیں پہلے کہا گیا جی معاشی امرجنسی لگا رہے ہیں آج مفتہ اسماعیل نے کہا جی دیکھیں ہم امرجنسی نہیں لگا رہے بلکہ دو مرتبہ جو ہم نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی ہیں اس سے جو معاشی بہران ہے وہ حل ہو جائے گا اس کے بعد آج جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس کے اندر جو شاید خاقان عباسی خورم دستگیر اور مریم اور انگزیب صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا جی کل سے ساڑھے تین گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ہوگی اور سولہ جون کے بعد جو ہے تین گھنٹے سے بھی کم ہو جائے گی بھائی آپ نے تو یکم مئی کو بھی کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے گی تو آپ یہ کب تک کریں گے پھر خان صاحب کے حوالے سے آج انہوں نے کار کام کیا وہ کیا کیا پہلے انہوں نے پجاب اسمبلی کے اندر ایک قرارداد جمع کروائی وہ بشرا بی بی کے حوالے سے تھی کہ جی ان کے خلاف تحقیقات کا آگاز کریں بھائی آپ کی حکومت ہے مقدمہ درج کریں گرفتار کریں یہ کیا باتیں آپ کری جا رہے ہیں کہ جی فلان فرانٹ وومن تھی یہ باتیں اپوزیشن میں اچھی لگتی ہیں حکومت کے اندر رہتے ہوئے آپ کارروائی کرتے ہیں اب انہوں نے آج قومی اسمبلی سے عمران خان کے خلاف قرارداد پاس کروائی ہے اور یہ اتنے ظالم ہیں یہ اتنے سخت دل ہیں کہ آج بھارت کے خلاف قرارداد جو نموسے رسالت کو لے کے تھی اس کو پینڈنگ کر گیا پہلے خان کے خلاف قرارداد لے کے آئے کہا کہ وہ بعد میں پہلے یہ منظور کروا لیں آن ڈی فلور آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس قسم کا بوگز ہے آپ نے قرارداد کس شخص کے بارے میں کرائی ہے جو سب سے زیادہ فوج کی بات کرتا ہے جو کہتا ہے ملک میری ضرورت ہو یا فوج کی ضرورت ہے پھر آپ نے کہا جی عدلیہ مخالف بینات بھائی آپ بات تو سن لیں جنرل باجوہ نے دوہزار سترہ میں سیمینار کے در کیا بات کی تھی یہی بات کی تھی کہ سوویٹ کیونین کی ہے معیشت جب ٹوٹی تو ملک ٹوٹ گیا آپ دوسری طرف ایک اور خبر سن لیجئے ذرا کہ جو اجاز الحق صاحب ہیں جی زیاؤ الحق کے بیٹے انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ کو صرف اتنا ہی غصہ ہے کہ ان کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی گئی ہے انہوں نے کہا نہ عمران خان کا نمبر بلاک ہوا ہے نہ فیض یاد کرنے والوں کا نمبر بلاک ہوا ہے تو یہ اب تک کی اپڈیٹس تھی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا خدا حافظ